الحمدللہ ابھی ہم وادی عقیق میں موجود ہیں یہ وادی عقیق وہ وادی ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے سعید خواہی شریف میں رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے اندر موجود تھے تو حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے پاپ علیہ السلام نے خواب بین کے اپنا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس مراد حضرت جنیلِ امین علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ انتا فی وادی مبارک ہے کہ آپ مبارک وادی کے اندر ہیں وَقُلْ حَجَّتًا فِي عُمْرَتِ یعنی آپ حج اور عمرے کی ملا کر نیت کیجئے یعنی حج قرآن کیجئے تو اس وادی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک وادی فرمایا ہے اور ایک روایت کے اندر اس وادی کو جنت کی وادی یہ قرار دیا گیا ہے بڑی مبارک اور برکت والی یہ جگہ ہے یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ یہاں کی جو مزارت سیاحت جو ہے اس وادی کو اب ڈیولپ کر رہی ہے پہلے یہاں کا بڑا عجیب معاملہ تھا لیکن اب اس کو الحمدللہ بنایا جا رہا ہے تو صورت اس کو کیا جا رہا ہے مبارک وادی ہم سب کو اس مبارک وادی کی برکتے نصیب فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ پاک ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص حضلوں پر فرمائے سبہاناللہ